بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عمران شیخ انہوں نے کہا کہ حضرت مرکز نظام الدین کا اوفیشل چینل کھولی ہے جلد سے جلد اس لیے کہ دس نیوز چینل دس الگ الگ خبریں سنا رہے ہیں تو ہم جیسے لوگ پریشان ہیں بھائی محمد عمران شیخ صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمارے بدروگوں نے بھی آج کی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہے ان کو اختیار کرنا چاہیے اور میں آپ کی بات کو بالکل اگری کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اپنے زمانے میں جتنی بھی ٹیکنالوجیز تھی اللہ کے نبی کے زمانے کی سب سے لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی تھی وہ تھی خط کے ذریعے سے دوسروں تک پیغام پہنچانا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹیکنالوجی کو اختیار کیا اور اس کو اختیار کر کے دنیا کے سارے بادشاہوں تک دنیا کی سوپر پاور جو طاقتیں تھی اس زمانے میں یعنی یوروپ کی جو طاقت تھی روم عیسائیوں کی جو سب سے سوپر پاور طاقت تھی ان تک اللہ کے نبی نے جو ہے خط پہنچایا اور خط کے ذریعے سے پیغام پہنچایا ایران یمن بہرین حبشا یعنی آپ دیکھیں گے اگر اللہ کے نبی کی سیرت میں تو حضرت ایک صحابی ہے زید ابن سابیت رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی نے ان سے کہا یہ رومی لوگ رومن جو لینگویج ہے رومن رومی لوگ رومن لینگویج کے اندر ہمارے یہاں پہ آگے باتچیت کرتے ہیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتا تو حضرت زید ابن سابیت نے صرف پندرہ دنوں کے اندر رومیوں کی جو لینگویج تھی اس کو سیکھ لیا پھر فرمایا کہ یہودیوں کی جو عبرانی زبان ہیں تو سترہ دنوں میں انہوں نے عبرانی زبان سیکھ لی یہ صحابہ تھے جنہوں نے اس زمانی کی جو لیٹسٹ لینگویجز تھی ان کو سیکھا تو آج کے مسلمانوں نے بھی دنیا کی جو لینگویجز ہے ارے جب تک آج کا مسلمان انگلیش نہیں سیکھیں گا انگلیشی کے اندر ایکسپرٹ نہیں بنے گا کیا سمجھ میں آئیں گا اس کو کیا چل رہا ہے دنیا کے اندر تو اسلام جو ہے نا اسلام وہ لوگوں کو خلیچ کونے کا منڈک بنانے کا نام نہیں ہے اور اسلام جو ہے وہ پچھڑی قوم کا نام نہیں ہے جتنا موڈن یعنی جتنا موڈرنائیزیشن اسلام میں ہے اور اسلام نے دنیا کو جتنا موڈن بنایا ہے شاید ہی دنیا کے اندر کوئی ہو میں ہیدراباد گیا تھا وہاں پہ میں جو ہے نا ہیدراباد کے اندر ایک میوزیم کے اندر گیا تو میں نے وہاں کے ایک میوزیم میں ایک چراغ دیکھا وہ جو چراغ تھا تو وہ جو میوزیم بتانے والے تھے انہوں نے بتایا بولے دکھو یہ جو چراغ ہے یہ چراغ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس چراغ کے اندر اتنی الگ 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 ٹائپ کی اس میں بتیاں لگی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ یہ چراغ کو رات میں جب روشن کیا جاتا تھا تو صرف یہ ایک چراغ پورے اکیلے محل کے اندر کم سے کم پانس سو اولٹیج سے زیادہ کا روشنی پیدا کیا کرتا تھا اور انہوں نے بتایا کہ یہ میں صرف آپ کو زبانی بات نہیں بتا رہا ہوں بلکہ بازابتہ ہم لوگوں نے خود اس کے اوپر وہ ایکسپیرینس کیا ہوا ہے رات کے وقت میں اس کو روشن کر گئے اس پہ وہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا تو سارے کیا سارے لوگ حیرت میں پڑ گئے یہ کون سی ٹیکنالوجیز تھی اس زمانے کے اندر کہ آج کے زمانے میں بلب جو روشنی نہیں دے سکتا اس چراخ کے ذریعے سے پورا محل اس سے روشن ہو جاتا تھا تو مسلمان جو ہے مسلمان وہ پوری دنیا کو آج جو موڈرن ٹیکنالوجیز ہے یہ اسلام کے ذریعے سے آئی ہوئی ہے دنیا کی قومیں جس وقت میں پتے باندھا کرتی تھی مسلمانوں نے اتنی ٹیکنالوجیز آگے بڑھائی تھی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتان کے کپڑے سے ناک صاف کیا کرتے تھے یہ تھے مسلمان تو آج کے زمانے میں بھی میں بھی یہ سمجھتا ہوں بلکل ہمارے جتنے مداریس ہیں ہماری جتنی تحریکیں ہیں ہماری جتنی تنظیمیں ہیں ہماری جتنی جماعتیں ہیں انہوں نے لیٹسٹ ٹیکنالوجیز سے پوری طرح سے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہونا چاہیے چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو چاہے کوئی جماعت ہو ہر ایک کا اپنا اوفیشل ایک چینل ہونا چاہیے ہر ایک کی اپنی ایک اوفیشل ویب سائٹ ہونی چاہیے بلکہ جو حالات ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ حالات کے ساتھ میں چلتا ہے تو چاہے تبلیغی جماعت کیوں نہ ہوں آج کے حالات کی جو ٹیکنالوجیز ہیں اس کو اختیار کرتے ہوئے بلکل ہماری ویب سائٹ ہونا چاہیے ہر چیز کی اس کے اوپر انفورمیشن ہونا چاہیے ہر چیز کی معلومات ہونا چاہیے اور مرکز کے اوفیشل چینل کے اوپر یہ سارے اپ ڈیٹس آنا چاہیے کہ ابھی فیلحال میں کیا چل رہا ہے بلکل میں آپ کی بات کو ایگری کرتا ہوں ایکسپٹ کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ اب حالات جب سازگار ہو جائیں گے مرکز کے مشورے میں بازابتہ یہ امور آنا چاہیے کہ مرکز کے پاس میں بھی یہ پورا ایک پورا کیا پورا سسٹم ہو اور پورے عالم کی خبروں کے اوپر نظر ہو جیسے ابھی یہ جو لیٹسٹ مسئلہ ہے کورونا وائرس کا جس کو پورے مرکز نظام الدین کو فیس کرنا پڑا مرکز کی سو سالہ تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ ایسے حالات مرکز نظام الدین نے دیکھے تبلیغی جماعت نے دیکھے اور صرف مرکز یا تبلیغی جماعت کے وہ ساتھی نہیں جو مرکز کے اندر تھے پورے ملک کے اندر پورے ملک میں یہاں تک کے دنیا کے دیگر ملکوں کے اندر بھی جن لوگوں کا بھی نام تبلیغی جماعت کے ساتھ میں جڑا ہوا تھا وہ بیچاروں کو حالات کو فیس کرنا پڑ رہا ہے کیوں صرف اور صرف اس وجہ سے کیونکہ ہمارے پاس میں اگر وہ ساری لیٹسٹ ٹیکنالوجیز پہلے سے ہوتی تھی ساری خبروں پہ ہماری نظر ہوتی تھی اور دنیا کی گورمنٹوں نے اور دنیا کے اندر دیگر لوگوں نے جو ڈیسیزنس اور فیصلے لیے اگر ہم اپنے مشوروں میں وہ ساری چیزوں کو لاتے تھے میں سمجھتا ہوں یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا تھا ہم کو ہمارے مشوروں میں یہ چیزیں آنا چاہیے تھی کہ تیز جنوری کو یہ بیماری جو چائنہ میں پہلے آدمی کی موت ہوتی ہے اور انڈیا کے اندر اس کی انٹری ہوتی ہے اور انڈیا میں ہونے کے بعد پوری دنیا کے حالات کیسے ہوتے ہیں اور حالات ہونے کے بعد میں دنیا کی گورمنٹیں کیا کیا ڈیسیزنس لے رہی ہے اور حرمین شریفین کو چار مارچ کو جو ہے تالے لگا دیے جاتے ہیں سارے عرب ملکوں کے اندر مسجدوں کو بن کر دیا جاتا ہے یہ سارے ڈیسیزنس یہ سارے فیصلے جب مارچ کے شروع میں آ چکے تھے تو ہمارے مشوروں کے اندر بھی یہ ساری چیزیں آ جانی چاہیے تھی ہم کو پتہ ہونا چاہیے تھا اب ہمارا پرابلم کیا ہو گیا یہ ساری چیزوں کو ہم لوگ باطل کی سازیشوں کے ساتھ میں اور باطل کی شڑینتروں کے ساتھ میں ہم اسی کے اندر رہے گئے یہاں تک پہنچے آج پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے اللہ بس رحم کا کرم کا آفیت کا معاملہ فرمائیں اور فیوچر کے اندر ہم کو بھی جدید اور لیٹسٹ ٹیکنالوجیس سے پوری طرح سے لیس ہو کر حالات کا مقابلہ کرنے کی اور پہلے سے اپ ڈیٹ رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ